اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکہ توہیو صلونا لنبیہ ایو لذینہ من صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم اسب اللہ علیہ محمد وعنی محمد وعجل فرجہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مومنین یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام بیورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچ سکتے ہیں آپ سب کو ولادت جناب سیدہ زینب بنت علیہ السلام علیہ علیہ کی مبارک بات پیش کرتے ہیں مومنین جناب زینب سلام علیہ علیہ کی حیات طیبہ کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو بہت بڑی قربانی جناب زینب سلام علیہ علیہ کی آپ کو تاریخ میں نظر آئے گی جو ایک حقیقت کے اوپر آشکار اور مبنی ہیں جناب زینب سلام علیہ علیہ اگر نہ ہوتی تو ہم تمام ازاداروں تک یہ ازاداری نہیں پہنچ پاتی جناب زینب سلام علیہ علیہ کے اوپر جہاں کے اوپر اتنے ظلم و ستم کیے گئے ہیں وہیں کے اوپر آپ نے صبر کے جوہر بھی دکھائے ہیں جناب زینب سلام علیہ علیہ کے اوپر دیکھیں کتنے ظلم و ستم کیے گئے لیکن جناب زینب سلام علیہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے صبر کا دامن نہیں چھوٹنے دیا اور ہر عورت کو جناب زینب سلام علیہ علیہ نے یہ ایک سبق بھی بتایا ہے کہ درس بھی دیا ہے کہ زندگی میں چاہے جتنی مشکلات آئیں چاہے جتنی پریشانیاں آئیں چاہے جتنے ظلم و ستم کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے بے شک تم لوگ اپنے صبر کا دامن نہ چھوڑنا صبر کو باقی رکھنا اپنے ساتھ میں اور فیصلہ جو ہے وہ خداوند عالم کے اوپر چھوڑ دینا بے شک خداوند عالم بہت بڑا حاکم ہے جناب زینب سلام علیہ علیہ نے وہ کارنامہ تاریخ میں انجام دی ہیں جس کو کوئی بھی دوسری مستورات جناب زینب سلام علیہ علیہ کے علاوہ کوئی بھی انجام نہیں دے سکتی دیکھئے جناب زینب سلام علیہ کے اوپر اتنے ظلم و ستم ہونے کے باوجود بھی دربار یزید لانت اللہ علیہ میں جناب زینب سلام علیہ نے خطبہ دیا کس کے لہجے میں اپنے بابا علیہ مرتضی صلی اللہ علیہ السلام کے لہجے میں جناب زینب سلام علیہ نے خطبہ دیا ہے اور جناب زینب سلام علیہ علیہ کے خطبے میں وہ ایک آپ کو بتاتے چلے کہ انقلاب تھا کہ دربار میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب یزید کے اوپر لانتان کر رہے تھے جناب زینب سلام علیہ نے کس طریقے سے دیکھئے عزیز آنے محترم ایک عورت کے اوپر ایک مسئولات کے اوپر جب کوئی ظلم و ستم کیا جاتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتی لیکن جناب زینب سلام علیہ نے خاموشی اختیار نہیں کی آپ تاریخ کا متعلہ کر کے دیکھیں جہاں کے اوپر یہ کافلہ ٹھہرایا جاتا تھا جناب زینب سلام علیہ وہاں کے اوپر خطبہ دیا کرتی تھی آپ نے کوفہ میں خطبہ دیا ہے اور آپ نے شام میں خطبہ دیا ہے یہاں تک کہ آپ نے یزید کے دربار میں ایک ایسا خطبہ دیا کہ جناب زینب سلام علیہ کے اس خطبے کی وجہ سے یزید لانت اللہ علیہ کے دربار میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا آج جو ہم عزداری کرتے ہیں یا حسین یا حسین جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ جناب زینب سلام علیہ کی ہی دین ہے کہ جو آج ہر گھر میں عزداری ہو رہی ہے اور ہر گھر میں پرچمے مولا عباس غازی عباس علیہ السلام بلند کیا جا رہا ہے دعا کرتے ہیں خدا و اندیعالم سے چودہ و اندیعالم کے صدقے میں آپ سب کو بھی جل سے جل کربلا مقدسہ کی زیارت نصیب ہو اور جتنے بھی مومنین پریشان حال ہیں خدا و اندیعالم ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے جتنے بھی مومنین مکروز ہیں خدا و اندیعالم ان سب کے کرزے کو غیب صدا کر دے اور جن جن مومنین نے دعاوں کے لئے کہا ہے خدا و اندیعالم چودہ معصومین کے صدقے میں ان سب کی تمام جائز حجات کو قبول فرمائے جتنے بھی مومنین بے اولاد ہیں خدا و اندیعالم چودہ معصومین کے صدقے میں ان سب کو اولاد نگینہ عطا فرمائے آپ تمام مومنین کی جانب سے ہمارے سامنے روزہ مولا عباس غازی عباس علیہ السلام ہے آپ تمام مومنین کے جانب سے زیارت حضرت عباس علیہ السلام پیش کرتے ہیں قربطن الاللہ السلام علیکہ یا عباس السلام علیکہ یا امیر المومنین السلام علیکہ یا فاطمہ تظہرائی السلام اللہ علیہ السلام علیکہ یا ساقی الاتش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب ہم تمام مومنین کی جانب سے ہمارے پیچھے روزہ امام حسین علیہ السلام اور تمام مومنین کے جانب سے زیارت امام حسین علیہ السلام پیش کرتے ہیں قربطن الاللہ السلام علیکہ یا عباد اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کی کہنام آج کل لوگ ڈاؤن کا ماحول ہے ہر ظاہرین اپنے اپنے گھر میں ہر ملک میں چاہے انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو کہیں بھی دوسرے ملک میں ظاہرین جہاں جہاں بھی موجود ہیں وہ تڑپ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں تاکہ پھر سے راستے کھلیں اور پھر سے ظاہرین امام حسین علیہ السلام کربلا مقدسہ آئیں اور آکے مولا باس علیہ السلام کے روزے کے اوپر اور امام حسین علیہ السلام کے روزے کے اوپر اپنی حاضری پیش کر سکیں ہم بھی بین الحرمائل شریفین سے یہی دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے چودہ معصومین کے صدقے میں آپ سب کو بھی جیسے جلد کربلا مقدسہ کی زیارت نصیب ہو اور جن جن مومنین نے دعاوں کے لیے کہا ہے خداوند عالم چودہ معصومین کے صدقے میں ان سب کی تمام جائز حاجات کو قبول فرمائے اور جو بھی مومنین اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں وہ نام کمنٹ کر دیں کس لیے دعا کروانا چاہتے ہیں یہ بھی بتا دیں تاکہ ہم ان کے لیے مولا باس علیہ السلام کے روزے میں اور امام حسین علیہ السلام کے روزے میں آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکیں دعا کرتے ہیں اور ہمارے ایک اس میں ویوز میں سے ایک ہیں جو کی بہت زیادہ بیمار ہیں دعا کرتے ہیں خداوند عالم چودہ معصومین کے صدقے میں خداوند عالم چودہ معصومین کے صدقے میں ان کو جل سے جلد شفایابی اور احت کاملہ عطا فرمائے اور جتنے بھی مومنین نے ہم سے دعاوں کے لیے کہا ہے خداوند عالم چودہ معصومین کے صدقے میں ان سب کی تمام جائز حاجات کو قبول فرمائے اور جتنے بھی مومنین بے اولاد ہیں خداوند عالم چودہ معصومین کے صدقے میں ان سب کو اولادیں نگینہ عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین اللہ مسئلے یا محمد وعالی محمد و اجل فرجہوں التماس دعا تمام مومن سے وزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو دوسرے مومنین کو بھی ضرور شیئر کریں موسیقی موسیقی